موسیقی بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قلبہ و قلبات کیسے ہیں آپ یقیناً اپنے اپنے گھروں میں تدا کی فضل کرم سے سیف اور محفوظ ہوں گے آپ کو بتائیں کہ آج کل یہ جو ظاہر کرونا کا ہے اس نے ہماری زندگی کو بالکل ہی بدل دیا ہے اور ہم اور آپ اپنے زندگی کے ایسے تجربات سے گزارے ہیں جو شہر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے اس نے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے اور اس میں ہمارا تعلیم کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سکول کی پڑھائی جو ہے سکولوں کے بند ہونے کی وجہ سے وہ سلسلہ رک گیا ہے لیکن بہرحال ہمیں اپنے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اس کے لیے جو ہے وہ آن لائن کلاسز اور ووٹس ایپ پہ کلاسز کا آغاز تمام سکولوں میں ہو چکا ہے لہٰذا ہم بھی اپنے تعلیم سلسلے کو اسی طریقے سے فیلحال جب تک سکول نہیں کھلتے جاری رکھیں گے اب یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہے بہرحال ہمیں یہ کرنا تو ہے اب میں آپ کو جو ہے وہ یہ لیکچر میں دے رہی ہوں اخلاق نبوی آپ کی اردو کی جو کتاب ہے یہ اس سبق کے بارے میں ہے اب میں آپ کو جو ہے وہ ریڈنگ کرنا آپ کا کام ہے آپ اس کو پورا ریٹ کریں گے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کریں گے اور کتاب کے پیچھے فرہنگ میں سب سے پیچھے جو ہے وہ ہر سبق کے نام سے جو ہے اس کے اندر الفاظ معنی ہیں وہاں سے آپ ان الفاظ کے معنی ہیں جو ہیں وہ اپنی کاپی پر نوٹ ڈاؤن کریں گے مرکزی خیال لکھیں گے اور جو پوری کتاب کے اندر مشک کیوئے وہ بھی کریں گے اس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فیصل کی گائیڈ بوک لے لیں جس سے آپ کو گائیڈ بوک آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی تھوڑا میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس کے سوال جواب جو ہے ایزیٹ اس دارلے نہیں آپ دیکھئے مرکزی خیال میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں نے جو بتایا ہے اس کو پھر ملا کر آپ نے مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنا ہے اچھا خلاصہ اور مرکزی خیال کا ابھی تک جو ہے وہ ایک چوائز میں سوال آتا تھا یا خلاصہ لکھیں یا مرکزی خیال تو میرے خلاصے مرکزی خیال بہت اچھا آپ لوگ تقریباً سات آرٹ لائنوں کا آپ کے لئے کافی ہوگا لیکن اس کے اندر پورا خیال آ جانا چاہیے جو سبق میں پڑھانے والا بتا رہے گا اس کے علاوہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مصنف ہے اس کا اور اگر کوئی اشار وغیرہ ہیں غزل وغیرہ نظم وغیرہ ہے تو اس میں شائر کا تعروف جو ہے یہ بھی ایک سوال آپ کا آتا ہے آپ لوگ جو ہے وہ فائیو ایئر یا ٹین ایئر پیپرز لے لیں آپ کو اس میں اندازہ ہو جائے گا تو یہ جو آپ کا پہلا سبق ہے یہ ہے اخلاق نبوی اور یہ مولانا شبلی نوانی نے لکھا ہے گا آپ کی ولادت جو ہے وہ اٹھارہ سو ستاون میں ہوتی ہے اور وفاد جو ہے وہ انیس سو چودہ میں آپ جو ہیں وہ ایک بہترین سیرت نگار تھے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے وہ سیرت نگار کے علاوہ آپ جو تھے عدیب فلسفی خانوندان ماہر تعلیم عالم دین اور مورق تھے مورق وہ ہوتا ہے جو تاریخ لکھتا ہے اور آپ کی تصانیف میں المامون سیرت النومان الفاروق الغزالی سوانے مولانا روم مولانا شبلی اور سیرت النوی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پائے کتابیں یعنی کہ یہ ایک ایسے رائٹر ہیں کہ جنہوں نے سیرت نوی کے وہ بہت اچھے انداز میں بہت ساری جلدوں کے اندر جو ہے وہ محفوظ کیا ہے تو یہ جو آپ کی کتاب میں ایک سبق ہے اقلاق نوی کے اوپر یہ بھی ان کی ایک کتاب سے لیا گیا ہے گا جو اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ علامہ شبلی انوانی کی سیرت نوی کتاب سے لیا گیا سبق اقلاق نوی جو ہے وہ آنزرت کی سیرت مبارکہ تاکہ ان پہلوں سے عام مسلمانوں کو روشناس کرواتا ہے جن پر عمل کر کے ایک مسلمان مثالی مومن بن سکتا ہے آپ آلہ اقلاق اور کردار کا بہترین نمونہ ہیں ہر آپ کے ماننے والے ہر مسلمان کو سیرت نوی پر عمل پیرا ہونا چاہیے آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ذات کمال ہے جس میں خدا نے تمام اچھائیاں یکجا کر دی اچھا جب آپ اس کا جب میں آپ یہ میرا لیکچر سنیں گے اس سے پہلے آپ کی لئے بہتر ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کتاب کھول کے اور اس کی ریڈنگ کر لیں اس کے اندر مختلف واقعات ہیں جو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہیں گے تو اس میں جو ہے اور یہ ایسے واقعات ہیں جن سے ہم جو ہے پیچھے مختلف کلاسوں میں ان کو پڑھتے چلے آئیں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کی ازواج یعنی کہ آپ کی جو بیویاں تھیں ان کے جیسے حضرت ختیجہ حضرت عائشہ نے جو آپ کی اخلاق کے بارے میں فرمایا ہے وہ تمام فرمان موجود ہیں آپ کے اصاف و کمالات کا کیا بیان ہو کہ آپ ہمیشہ سب سے بہت عدب و تعظیم سے ملتے تھے غریبوں کا خاص خیال رکھتے کسی کا دل نہ دکھے اور کوئی آپ کی ذات سے تکلیف میں ابتلا نہ ہو آپ کو ہر دم اس کا خیال رہتا اجز اور ان کے ساری آپ کی طبیعت کا خاصہ تھی آپ خندہ جبین تھے یعنی کہ آپ جو ہے وہ ہر ایک سے بہت اچھی طرح ملتے تھے نرم خود تھے ہر ایک سے بہت آرام سے اور نرم لہجے میں بات کرتے تھے مہران طبع تھے یعنی کہ آپ کی طبیعت جو تھی وہ ہر ایک کے اوپر مہربانی اور اس کی اکاس تھی مسلمانوں کی خاتر مدارات مہمانوں کی خاتر مدارات آپ بڑھ چڑھ کر کرتے تھے کسی کی عیب جو ہی نہ کرتے تھے انتقام لینے پر یقین نہیں رکھتے تھے دیکھیں یہ وہ ہے کہ انتقام لینے پر یقین نہیں رکھتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے سخت سے سخت دشمن کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے طرف سے پوری رحم اور وہ کرتے تھے تاکہ وہ آپ کی صرف سے بدل جائے اور ہمیں تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے جو دشمن تھے وہ آپ کے جب آپ کے سامنے آتے تھے تو وہ آپ کی صرف سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ وہ اپنی دشمنی قبول کر آپ کے اوپر ایمان لے آتے تھے آپ نے وہ یقیناً اس عورت کا بھی قصہ سنو گا جو ہمارے نبی کے اوپر گن پھیکتی تھی اور جو ہے روزانہ آپ کو نماز سے پہلے جو ہے وہ تنگ کر دی تھی ایک دفعہ وہ بیمار پڑ گئی آپ گزرے وہاں سے تو آپ نے اس کو نہ پایا واپسی پر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ جو خاتون تھی جو ان کے اوپر روزانہ کچھرہ پھیکتی تھی وہ کہاں ہیں کیسے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے اور ان کی جو ہے وہ تیمارداری کی اور ان کی طبیعت پوچھی وہ عورت اس آپ کی اس اقلاق سے کہ میں تو روزانہ ان کے اوپر کچھرہ پھیکتی ہوں اور یہ میری بیماری کا سن کر میری آیادت کرنے کے لیے اتنا متاثر ہوئی کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اس کے علاوہ آپ کا جو آپ کی صاحبزادی تھی ان کا ایک قاتل تھا وہ جو ہے جب فتح مکہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے بھاگ کر وہاں سے چالا جاتا ہے لیکن پھر جب سنتا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے کسی سے کوئی انتقام لیا فتح مکہ جو ہے وہ ہمیں ایک ایسی مثال ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کافروں کو جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا آپ نے ان کے جب آپ آئے اختدار میں سمجھئے کہ ہم جب مسلمانوں کو اپنے جو ساتھی تھے ان کو کہا تھا کہ ہم جب اندر جائیں گے مکہ میں تو ہم جو ہے ایک گھانس کا تنکہ بھی نہیں توڑیں گے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ نے یہ اعلان کروا دیا کہ مکہ میں جو ہے جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہے وہ دارال امان میں ہے یعنی کہ اس کو امان ہے اس سے کوئی جنگ نہیں کی جائے گی اس سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا اس کے علاوہ آپ نے اپنے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر کو دارال امان قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کوئی وہاں پر ہے اس کے لئے بھی امان ہے یعنی یہ آپ کا ایک ایسا عمل تھا کہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ میں ایسی کبھی مثال نہیں ملی کہ کسی فاتح نے اپنے مفتوحوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو آپ نے بغیر انتقام لیے اس مکہ کو اپنے ساتھیوں میں تبدیل کر دیا اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی اس اس سے امان لیا ہے تو آپ کی جو شخصیت کا یہ پہل ہوئے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنی کی وہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے دشمن سے بھی خندہ پیشانی سے اور مہربان طبیعت سے سلوک کریں اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ بحثوں بایسہ پسند نہیں کرتے انتہائی صاف اور سادہ لباس پہنتے غزہ میں بھی جو سامنے آتا سبر و شکر قنات سے کھالیتے جانوروں غلاموں بچوں پر خاص شفقت کا اظہار کرتے کسی کی بات کو رد نہیں کرتے ہمیشہ سلام و مسافے میں بڑھ چڑھ کر پھیل کرتے ہمیشہ دیمی آواز میں گفتگو کرتے غرض آپ اخلاق کے آلہ ترین درجے پر فائز تھے اس کی گواہی قرآن نے بھی دی ہے تو ہم جب یہ سبق پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور میں نے آپ کو ایک سمری سی بیان کر دی ہے آپ جب اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بہت سارے آپ کے صحابہ کے بھی حضرت علی کے حضرت ہند بن ابی حالہ کے اور سعید بن عبادہ ابو شعیب انساری عطبان بن مالک نجاشی کئی لوگوں کے آپ کو جو ہے وہ ایسے واقعات اور فرمانات ملیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت کو بیان کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ جب آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو اس میں یہ تمام واقعات جو ہے ملیں گے آپ جب اس کو تفصیل سے پڑھنے تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اب یہ جو کتاب کی مش میں موجود سوال جواب ہیں ان کو کرنا ہے اپنی کوپی پر نوٹ ڈاؤن اس کے علاوہ آپ نے ایم سی کی اس کے پر جو ہے وہ کتاب میں ہی نشان لگا لیجئے ایکزیم میں آپ یہی سے تیاری کر لیجئے گا اور آپ جو ہے خالی جگہیں بھی کتاب پر ہی بھریں گے درست جواب پر بیان بھی آپ وہیں پر لگائیں گے اور آپ جو ہے اس کے علاوہ آپ کو گائیڈ بک میں اس کتاب سے کچھ وہ ملیں گے جملے جن کو آپ نے آسان زبان میں تشریح کر کے لکھنا ہے یہی آپ کا homework ہے یہ آپ اس کے اندر کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو پھر آپ لوگ مجھے personal میرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ پھر آپ کو پھر کر سکتے ہیں چند مختلف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة